وزیراعظم عمران خان خود کو اپنا بہترین وکیل مانتے ہیں سیاسی طور پر انہوں نے پچھلے تقریباً پونہ تین سال کے اندر جب سے وہ طاقت کے اندر آئے ہیں مرکز میں بہت سارے مقدمے قوم کے سامنے پیش کی ہیں ایک طویل فہرست ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر ان کے حالیہ بیان کی اوپر آتی ہیں جو انہوں نے دیا اور کل سے سوشل میڈیا کی اوپر اس پر بڑی بحث چل رہی ہے اپنی ناکست کارکردگی یا جلدی سے تبدیلی نہ لانے کے محرکات کو انہوں نے بی سیوں مرتبہ بیان کیا لیکن ہر مرتبہ جو وجہ بتائی وہ مختلف تھی مثلاً انہوں نے آغاز کیا یہ کہتے ہوئے نظام بہت بگڑا ہوا ہے وقت لگے گا لہٰذا پھر کہا کرپشن نے تمام سسٹم کی جڑے خراب کر دی ہیں لہٰذا نواز شریف اور پیوز پارٹی کے چھپے ہوئے کارکن رخنا ڈال رہے ہیں لہٰذا پیسے نہیں ہیں لہٰذا پیسے ہیں مگر صوبوں کے پاس ہیں لہٰذا اٹھارمی ترمیم موجود ہے لہٰذا قومی دولت باہر جا رہی ہے لہٰذا ٹیم سے ہی کام نہیں کر رہی لہٰذا بیروکریسی تعاون نہیں کر رہی لہٰذا ہر جگہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں لہٰذا ٹیم کام کر رہی ہے لیکن ٹیم کے چند ممبران کام نہیں کر رہے لہٰذا اپوزیشن تعاون نہیں کر رہی لہٰذا اپوزیشن احتجاج کر رہی ہے لہٰذا وائرس آ گیا ہے لہٰذا وائرس کو بھگا دیا ہے مگر وہ اثر چھوڑ گیا ہے لہٰذا وائرس پھر آ گیا ہے لہٰذا بیرونی کوتیں سازش کر رہی ہیں لہٰذا پی ڈیم سازش کر رہی ہے لہٰذا بیرونی کوتیں پی ڈیم کے ساتھ مل کر سازش کر رہی ہیں لہٰذا ہمیں اندازہ تھا کہ خرابی ہے مگر اتنا اندازہ نہیں تھا لہٰذا ہم وہ کام نہیں کر پائے جس کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا اپنی ناکس کارکردگی کو چھپانے کے بڑے بہانے ہو سکتے ہیں لیکن جو کل انہوں نے بیان دیا وہ ایسا بیان ہے کہ جس کی اوپر بہت سے لوگ ان کی پارٹی کے اندر بھی ششتر رہ گئے عمران خان صاحب کے بیان کے دو حصے ہیں جو آخری حصہ ہے ہم آپ کو پہلے بتا دیتے ہیں وہ اب بتا رہے ہیں کہ جب وہ طاقت میں آئے مرکز میں تو کیسے ان کو پتا ہی نہیں چل رہا تھا کہ پاکستان کا نظام کیسے چل رہا ہے جب آپ کی ٹیم بن جائے اس کے بعد پھر آپ کو ایک پورا ٹائم ملنا چاہیے گورنمنٹ سنبھالنے سے پہلے کہ سپیسیفکلی گورنمنٹ کی تیاری کریں کہ آپ نے گورننس کیسے دینی ہے اور آپ کی ٹیم کی پھر بریفنگز ہو ہر میک میں کی مثلا ریلوے منسٹر ہے تو اس کو پوری بریفنگ ہو کہ ریلوے کے اندر ایکشلی کیا سیچویشن ہے پھر ایکانومی کے اوپر سپیشلی پوری بریفنگ ہو کہ کس ڈیفیسٹس کیا ہیں پھر بجلی کا کیا سیچویشن ہے گیس کا کیا ہے تاکہ آپ جب آپ آفیس سنبھالیں تو آپ کو پوری طرح پتا ہو کہ میں نے کیا ایجنڈا ایپلیمنٹ کرنا ہے تو میں نے اب جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو ہمیں تو تین مہینے تو صرف سمجھنے پر لگ گئے تو ثابت یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کہ اپنے بیان کے مطابق وہ تقریباً بائیس چوبیس جو پہلے مقدمے پیش کر چکے ہیں وہ اب زائل ہو گئے ہیں نیا مقدمہ یہ ہے کہ ان کو صحیح طریقے سے پتا نہیں تھا اور ان کی تیاری نہیں تھی اب تیاری کس نے کروانی تھی اس کی اوپر ان کا بیان کا دوسرا حصہ بڑا اہم ہے وہ سنیے گا اب میں اپنی اپنی اسیسمنٹ دے رہا ہوں کہ کبھی بھی گورنمنٹ کو ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے اس کو کبھی بھی اس طرح پاور میں نہیں آنا چاہیے اس کی پوری تیاری ہونی چاہیے اس کی پوری طرح ان کو بریفنگز دینی چاہیے تو اب عمران خان صاحب کا دو ہزار بیس کے اختتام کی اوپر مقدمہ یہ ہے کہ وہ تمام مقدمات جو وہ بیان کرتے رہے وہ بھی شاید درست ہو گئے یا وہ زائل ہو گئے اب ہمیں علم نہیں ہے کہ ان کا اس وقت سٹیٹس کیا ہے مافیاز کا سٹیٹس کیا ہے اتجاج کا سٹیٹس کیا ہے ان کی بیروکیسی کے عدمتاب ان کا سٹیٹس کیا ہے جو لیٹسٹ ان کا مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی تیاری نہیں کروائی گئی لہٰذا وہ نتائج سامنے نہیں آ پا رہے جس کی عوام کو توقع تھی ہے جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا ایک بڑا سوال یہاں پر یہ شروع ہوتا ہے وہ یہ کہ خیبر پختونخواہ کے اندر عمران خان پچھلے آٹھ سال سے حکومت کر رہے ہیں عمران خان کے جماعت اور براہ راست عمران خان خود وہاں پر دوریں ہلاتے ہیں خیبر پختونخواہ کے اندر تو آٹھ سال کا تجربہ موجود ہے تو سارے پاکستان سے بلکل ہٹ کے خیبر پختونخواہ کو تو جنت کا نمونہ ہونا چاہیے تھا لیکن وہاں کے لوگوں سے اگر آپ جا کے پوچھیں تو ان کی خواہشات اور ان کے جو مسائل ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور وہ اندرون سندھ اندرون پنجاب سے بلکل بھی مختلف نہیں ہے تو خیبر پختونخواہ میں تو تجربے کی کمی نہیں تھی بلکہ عمران خان بعض جگہوں پر یہ خود کہہ چکے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ ان کو مرکز میں حکومت نہیں ملی دوہزار اٹھارہ سے پہلے کہ میں بات کر رہا ہوں اور خیبر پختونخواہ میں ان کو حکومت مل گئی کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر مرکز میں وہ بغیر تیاری کیا تھے اب جب وہ مرکز میں آئیں گے تو خیبر پختونخواہ کے اندر حکومت کرنے کا تجربہ ان کے ساتھ ہوگا اور آتے ساتھ ہی وہ تہلکہ مچا دیں گے کیسا تہلکہ مچائیں گے یہ سنیے کوئی ایسی ٹیم سامنے لاؤں گا جو پرکستان میں کبھی ایسی ٹیم آئی نہیں آپ کے سامنے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں دو سو لوگ چاہیے صرف دو سو لوگ چاہیے اور ہم نے ابھی سے تلاش شروع کر دی ہے ان دو سو لوگوں کی یہ ملک آپ کو ٹھیک ایک دم تبدیلی ہو کے دکھائیں گے ایک دم یہ ملک اٹھے گا میں نے نائنٹی ڈے سلوشنز دیئے ہیں میں آپ کو آج کھڑے ہو کے کہتا ہوں آپ کے سامنے میں لے کے آنگا نائنٹی ڈے گووننٹ سسٹم ہم کیسے چھی کر سکتے اندیس دنوں کے در کرپشن تو پر کیسے کامل پا سکتے تو امران خان صاحب پہلے ہمیں بتا رہے تھے کہ خیبر پختون خواہ سے حاصل کیا ہوا تجربہ بڑا کارامت ثابت ہوگا اور وہ زبردست طریقے سے اس کو استعمال کریں گے مرکز میں ان کے پاس اتنی اچھی ٹیم ہے کہ وہ تحلکہ مچا دے گی اب وہ فرما رہے ہیں کہ ان کی تیاری نہیں کروائی گئی اب بڑا سوال یہ ہے کہ یہ تیاری کس نے کروانی تھی جو دوسرا حصہ میں نے آپ کو سنوایا اس بیان کا اس کے اندر وہ ایک قسم کی تجویز دے رہے ہیں ہمیں یہ سمجھ نہیں آرہی کہ وہ تجویز کس کو دے رہے ہیں ظاہر ہے عوام کو تو وہ تجویز دے نہیں سکتے کیونکہ عوام تو جو حکومتیں بنتی ہیں یا بننے والی ہیں ان کی تیاری کروانی سکتے تو عوام تب بیچ میں سے نکل گئے تو جو پرانی حکومتیں ہیں ان سے تو وہ ظاہر ہے بریفنگ لیں گے نہیں کیونکہ ان کو تو وہ کرپ مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ستیہ ناس انہوں نے کیا ہے تو وہ پارٹی ہیں ان کو کیا بریفنگ دیں گی بیروکریسی کے بہت خلاف رہے ہیں عمران خان صاحب ان کے بیانات موجود ہیں ریکارڈ کے اوپر جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں بیروکریسی کو پر ریلائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف ڈیڑھ سو دو سو بندہ چاہیے اور ہم خود سے کام چلا لیں گے تو بیروکریسی بھی ان کو بریفنگ سے نہیں دی گی اپنی پارٹی تو ان کے اپنے بیان کے مطابق تجربہ کار نہیں تھی تو پھر کس سے وہ بریفنگ مانگ رہے ہیں تو پھر ہمیں شک ہوتا ہے کہ شاید انہی سے بریفنگ مانگ رہے ہیں جن کی اوپر تکیہ کر کے وہ حکومت چلا رہے ہیں تو پھر وہ شاید اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہوں کہ نہ صرف انتخابات جتوانے تھے نہ صرف ان کے اپوزیشن کے معاملات تیہ کرنے تھے نہ صرف میڈیا سے پوزٹیو ریپورٹنگ کروانی تھی بلکہ ان کی تیاری بھی کروانی تھی تو آج ہمیں دو ہزار بیس کے اختتام پر عمران خان صاحب بتا رہے ہیں کہ بہت بڑی اور گھناؤنی غلطی ہے اگر سب کچھ کر دیا جائے اور اس جماعت کی تیاری نہ کروائی جائے جس جماعت کو آپ طاقت دے رہے ہیں تو اگلی مرتبہ یہ غلطی شاید نہیں دھورانی چاہیے اگلی مرتبہ تیاری کروا کر لوگوں کو لانا چاہیے تاکہ انتخابات جتوانے کا مرحلہ اگر کامیابی سے ہو جائے اپوزیشن کو نتھ ڈالنے کا مرحلہ کامیابی سے تیہ ہو جائے باقی میڈیا کو فارق کرنے کا مرحلہ کامیابی سے تیہ ہو جائے تو پھر آخری جو جھول ہے اس کو بھی اڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور آخر میں آکے آپ کو تیاری کروانی بڑی ضروری ہے اس کے علاوہ کسی نے حکومت نہیں دینی آئینی طور پر اس کی کیا کیفیت ہوگی کون بریفنگ دے گا اس ٹیم کو جس نے چارج لینا ہے پاکستان کے اندر وہ ٹیم جو اپنے قائد سمیچے کہتی چلی آ رہی ہے کہ ان کے پاس جس قسم کی ورلڈ الیون ہے اس قسم کی ورلڈ الیون پورے ورلڈ کے اندر موجود نہیں ہے اور وہ جس طرح پاکستان کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے جا سکتے ہیں ویسے وہ کوئی اور ملک کے اندر کوئی اور سیاسی جماعت یا قوت نہیں لے جا سکتی وہ ٹیم جو یہ کہتی چلی آ رہی ہے کہ پاکستان میں ان کے پاس نہ صرف بہترین لوگ ہیں بلکہ قابل ترین لوگ ہیں بلکہ پاکستان کے اندر کیا اس خطے کے اندر جو سب سے نیک اور پارسا لوگ ہیں وہ ان کے پاس ہیں تو ان کے پاس مورل منڈیٹ بھی ہے ان کے پاس پولٹیکل منڈیٹ بھی ہے ان کے پاس کامپیٹنس کا منڈیٹ بھی ہے اور ان کے پاس ایک پیج کا منڈیٹ بھی ہے اس ٹیم کا قابلتان اب کہہ رہا ہے کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری تیاری نہیں کروائے گی موسیقی موسیقی